اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وفاق حکومت نے توشہ خانہ کا دو ہزار دو سے دو ہزار تیس تک کا ریکارڈ پبلک کر دیا توشہ خانہ سے تحایف مسئول کرنے والوں میں پرویز مشرف شوکت عزیز یوسف رزا گلانی راجہ پرویز اشرف نواز شریف شامل ہیں سابق وزیر آزم شوکت عزیز اور ان کی اہلیاں نے توشہ خانہ سے سب سے زیادہ تحایف حاصل کیے لاہور میں عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی ریلی کارکنوں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک مریم نواز کونہ جوان کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے ینگ لیگرز کی تقریب سے خطاب خاتون جج دھمکی کیس عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے سبل جج رانہ مجاہد رحیم نے ادم حاضری پر وارنٹ جاری کیے عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا تحریک انصاف کے کارکن علی بلال اور زلے شاہ کی موت کو ٹرافک حادثہ قرار دے دیا گیا نگرہ وزیر اطلاع پنجاب کا کہنا ہے کہ زلے شاہ قتل کیس میں عمران خان اور یاسمین راشد بھی گرفتار ہوں گے پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے کارکن علی بلال اور زلے شاہ پر تشدد کی تردید کر دی ہردلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہردلائنز آپ کے لئے کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی موسیقی وفاقی حکومت نے کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر توشہ خانہ کا ریکارڈ اپلوڈ کیا ہے توشہ خانہ کا 2002 سے 2023 تک کا 466 صفات کا ریکارڈ اپلوڈ کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی حکومت نے کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر توشہ خانہ کا ریکارڈ اپلوڈ کیا ہے توشہ خانہ کا 2002 سے 2023 تک کا 466 صفات کا ریکارڈ اپلوڈ کیا گیا ہے توشہ خانہ سے تحایف وصول کرنے والوں میں سابق صدور، سابق وزراء آزم، وزراء اور سرکاری افسران کے نام شامل ہیں سابق صدر پرویز مشرف، سابق وزراء آزم شوکت عزیز، یوسف رضا گلانی، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف اور عمران خان کا توشہ خانہ ریکارڈ بھی اپلوڈ کیا گیا ہے دستاویز کے مطابق عمران خان نے توشہ خانہ سے ساہے آٹھ کرو روپے کی ڈائیمنڈ گول گھڑی حاصل کی انہوں نے 56 لاکھ ستر ہزار روپے کے کف لنگز کا چوڑہ حاصل کیا 15 لاکھ روپے کا خلم اور 87 لاکھ پچاس ہزار روپے کی انگوٹھی رکھی دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان نے چاروں اشیاء کے دو کرو 1 لاکھ 78 ہزار روپے ادا کیے اس کے علاوہ عمران خان نے 38 لاکھ روپے کی ایک اور گھڑی 7 لاکھ 54 ہزار روپے ادا کر کے حاصل کی سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کو خانہ قابہ کے دروازے کا موجل تحفے میں ملا جو انہوں نے 6 ہزار روپے ادا کر کے رکھ لیا یوسف رضا گلانی نے 21 لاکھ روپے ادا کی کر کے جیولیری باکس رکھا دستاویز کے مطابق سابق صدر آسف علی زرداری نے 25 ہزار مالیت کا گھوڑے کا موجل رکھ لیا 50 ہزار مالیت کے پسطول توشہ خانہ سے حاصل کیا انہوں نے دونوں اشیاء 9750 روپے میں حاصل کی دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ آسف زرداری نے دو کرو 73 لاکھ 49 ہزار مالیت کی ایک اور گاڑی رکھی اس گاڑی کے 40 لاکھ 99 ہزار روپے ادا کیے اور 14600 مالیت کا گولڈ پلیٹڈ کوئیتی سکھے کا موڈل رکھا سابق صدر نے 6800 مالیت کا سلور پلیٹڈ کوئیتی سکھے کا موڈل بھی حاصل کیا انہوں نے تینوں اشیاء کے ایک لاکھ 89 ہزار روپے ادا کر کے رکھ لیے انمول گھڑی کی قیمت کا تائیون نہیں کیا جا سکتا دوبائی میں اسٹور مینجر کی ناب کو تصدیق سابق وزیر آزم نواز شریف نے 11 لاکھ 85 ہزار مالیت کی گھڑی رکھی نواز شریف نے 25 ہزار مالیت کے کپلنگز اور ایک عدد قلم رکھ لیا انہوں نے 15 ہزار مالیت کے چار کوئیتی یادگاری سکھے بھی توشہ خانہ سے حاصل کیے اور تینوں اشیاء کے لیے 2 لاکھ 43 ہزار روپے ادا کیے نواز شریف کو ملنے والی کار کی مالیت 42 لاکھ 85919 روپے لگائی گئی جو انہوں نے 6 لاکھ 36 ہزار روپے ادا کر کے رکھ لی چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں زمان پار سے داتا دربار تک انتخابی ریلی کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مزید احوال اس سپورٹ میں چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں زمان پار سے داتا دربار تک انتخابی ریلی کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تحریک انصاف کی انتخابی ریلی گھڑی شاہو چوک سے اپنی منزل داتا دربار پہنچی ریلی میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر کارکنوں کی جانے سے قیادت کے حق میں زبردست نارے بازی کی گئی اپنی گارڈی میں موجود سابق وزیر آزم عمران خان نے ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے ناروں کا جواب دیا اس زوران سابق وزیر آزم عمران خان کے استقبال کے لیے دو موریا پل پر آتش بازی کی گئی دوسری جانے پلاہور میں ینگ لیگرز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آپ کو چار سالہ کریئر میں میرے خلاف ایک پائن ایپل ملا تو ڈوب کر مر جانا چاہیے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایک طرف پائن ایپل اور دوسری طرف پانت قیرات کی انگوٹھی ہے عمران خان کی بیوی نے رشوت لے لے کر فورچن بنا لی عمران خان نے وہ تہائی بیج کر اپنی تین نزدوں کے لیے جائدادیں بنانی ہیں عدالت نے عمران خان کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مارگلہ پولس کو انتیس مارچ کو عمران خان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا مزید جانے گے اس سپورٹ میں عمران خان کے خلاف خاتون جج زیبا چادری کو دھمکی دینے کے کیس کی سمات ہوئی سیول جج رانہ مجاہد رحیم کی عدالت میں عمران خان کے وکیر نائم پنجو تھا پیش ہوئے سیول جج رانہ مجاہد رحیم نے عدم حاضری پر وارنٹ جاری کیے جج دھمکی کیس میں عمران خان مستقل عدالت پیش نہیں ہو رہے عدالت نے عمران خان کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے مارگلہ پولس کو 29 مارچ کو عمران خان کی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر عمران خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست سائق کی گئی عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا پی ٹی آئی رہنما فواد چادری نے کہا ہے کہ سیشن کورٹس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنی کا فیصلہ کیا ہے میڈیا کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف زیبہ چادری کی توہین پر وارنٹ چاری کیے گئے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جج کے فیصلے سے پہلے واتس ایپ گروپ کے صحافیوں نے یہ پیش کوئیاں کی جج کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے جہاں پہلے ہی عمران خان کی حاضری سے متعلق معاملات زیر سماعت ہیں عدالت نے ساڑھے بارہ تک سماعت میں وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کی جس پر عدالت نے ریمارکس لیے کہ عدالتی اوقات تک انتظار کر لیتے ہیں اگر عمران خان آج پیش نہیں ہوتے تو وارنٹ چاری کریں گے عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتھا نے بریت کی درخواست دائر کر دی وکیل عمران خان نے بتایا کہ کل بھی عمران خان کو لاہور میں قتل کرنے کی سازش رچائی گئی پنجاب حکومت نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے عمران خان عدالت پیش ہوں گے تو یہاں کے حالات مختلف ہوں گے عمران خان کے وکیل نے بھارتی عدالت کا فیصلہ بھی عدالت میں پیش کر دیا دریانستان خاتون جج کو دھمکانے کی کیس میں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر اسلام آباد پولیس کی ٹیم عمران خان کو گرفتار کرنے پھر لاہور پہنچ گئی اسلام آباد پولیس کی ٹیم خصوصی ہلیکاپٹر کے ذریعے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری لے کر لاہور پہنچی لاہور میں پولیس نے علی بلال اور زلے شاہ کی موت کو ٹرافک حادثہ قرار دے کر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں لاہور میں پولیس نے علی بلال اور زلے شاہ کی موت کو ٹرافک حادثہ قرار دے کر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا مقدمے میں ٹرافک حادثہ قتل بل سبب اور ثبوت و حقائق کو چھپانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں پولیس کے مطابق دوسرا مقدمہ تھانا سرور روڈ میں درچ کیا گیا پہلے کیس کے تفتیشی افسر مدعی بنے پولیس نے علی بلال کو اسپتال منتقل کرنے والے ملزمان کے بیان پر مقدمہ درچ کیا بیان کے مطابق علی بلال اور فضل شاہ کو بیچ سڑک میں چلتے ہوئے تیز رفتار ٹرولے نے ٹکر ماری جس کے بعد انہیں زخمی حالت میں سرویسز اسپتال منتقل کیا لیکن وہ دم توڑ گیا میڈیا کے مطابق موت کی اطلاع ملتے ہی ڈالے والے اسپتال سے فرار ہو گئے ڈالہ نیجی کمپنی کے زیر استعمال تھا کمپنی کے ڈائریکٹر راجہ شکین نے یاسمین راشد کے ساتھ زمان پر جا کر عمران خان کو اطلاع دی لیکن انہوں نے پولیس کو اطلاع نہ کی ایف آئی آر میں عمران خان یاسمین راشد اور فواد چودی کو نامزد کیا گیا ہے نیگران وزیر اطلاع پنجاب کا کہنا ہے کہ زلے شاہ قتل کیس میں عمران خان اور یاسمین راشد بھی گرفتار ہوں گے تحریک انصاف نے زلے شاہ قتل کیس کی تحقیقات ہائی کورٹ کے جج سے کروانے کا مطالبہ کر دیا یاد رہے کہ گزشتہ دنوں علی بلال کی موت واقع ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ علی بلال پولیس تشدد سے جا بحق ہوا ابتدائی پوست مارٹم ریپورٹ میں علی بلال کی موت کی وجہ تشدد سامنے آئی ہے جبکہ پولیس نے اسپطال چھوڑ جانے والے افراد کی تصاویر بھی جاری کی تھی پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے کارکن علی بلال اور وزلے شاہ پر تشدد کی تردید کر دی پنجاب کے نگرہ وزیر جاوید اکرم نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکن علی بلال اور وزلے شاہ کی پوست مارٹم ریپورٹ میں تشدد کا ذکر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ خطرناک حادثے کی وجہ سے علی بلال کو زخم آئے جن کا پوست مارٹم ریپورٹ میں ذکر ہے ہائی کورٹ آف جسٹس بزنس اینڈ پراپرٹی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کے جج کلائیو جانز نے فیصلہ سنا دیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بانی ایمکیو ایم تقریباً ایک کرور پاؤنٹ ہی پراپرٹیز کا کیس لندن ہائی کورٹ میں ہار گئے ہیں لندن میں موجود چھے پراپرٹیز میں بانی متحدہ کی رہائشگاہ اور سابقہ انٹرنیشنل سیکریٹیریٹ بھی شامل ہے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما آمین الحق نے بانی متحدہ اور دیگر ٹرسٹریز کے خلاف مقدمہ لندن ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا ہائی کورٹ آف جسٹس بزنس اینڈ پراپرٹی کورٹ آف انگلینڈ اینڈ ویلز کے جج کلائیو جانز نے فیصلہ سنا دیا ہے فیصلے کے مطابق ایمکیو ایم پاکستان لندن میں بانی ایمکیو ایم کے زیرے کنٹرول چھے پراپرٹیز کی اصل مالک ہے عدالت میں بانی ایمکیو ایم نے موقع پر اختیار کیا تھا کہ اصلی ایمکیو ایم ان کی ہے جو وہ چلا رہے ہیں اور وہ ایمکیو ایم اصلی نہیں ہے جو فاروق سرطان نے ہائی جیک کر لی ہے جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ایمکیو ایم کے بانی نے اپنی 23 اگست کی تقریر کے بعد ایمکیو ایم پاکستان سے استیفہ دے دیا تھا اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جج نے خالد مقبول صدیقی کی زیر قیادت ایمکیو ایم پاکستان کے حق میں اور ایمکیو ایم لندن کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اب اگلے مرحلے میں ٹرسٹیز کی کردار کا فیصلہ کیا جائے گا فیصلے میں جج نے لکھا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان کے امین الحق کے وکیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایمکیو ایم کا اپریل دوہزار سولہ کا آئین منظور کیا گیا تھا جبکہ دوہزار پندرہ کا آئین منظور نہیں کیا گیا تھا جج نے لکھا ہے کہ بانی ایمکیو ایم نے تئیس اگلس دوہزار سولہ کو ایمکیو ایم سے آرزی طور پر یا مستقل بنیادوں پر اہلہیت کی اختیار کر لی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے ایک نئی تنظیم قائم کر لی جو وہ لندن سے چلا رہے تھے اس فیصلے سے بانی ایمکیو ایم اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے یہ مقدمہ امین الحق نے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے پارٹی کے بانی اور دیگر ٹرسٹیز ایڈبال حسین تارک میر محمد انور افتخار حسین قاسم علی اور یور اور پروپرٹی ڈیولیپمنٹس لیمیٹڈ کے خلاف اس ٹرسٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اکمال حسین تارک میر اور محمد انور نے ایمکیو ایم کے دعوے کے مخالفت نہیں کی اور ایمکیو ایم پاکستان کے ساتھ مہائدے کی تحت الہدہ ہو گئے اب پہلا مرحلہ ایمکیو ایم پاکستان نے جیت دیا ہے اور جج نے قرار دیا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان ہی اصل ایمکیو ایم اور حقیقی بانیفیشری ہے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جج نے ایمکیو ایم پاکستان کے پیش کردہ موقف کو تصدیم کیا اور بانی ایمکیو ایم کی لیگل ٹیم کی جانب سے پیش کردہ کیس پر یقین نہیں کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد